بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز خواتین و حضرات حاضر و ناظر صحبہ جلال و کرم یکتہ و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہربل چائے کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ چاک و چوبن رہیں گے اس چائے کے بہت سے فوائد ہیں جیسے کہ عام روایتی چائے جو گھروں میں بنائی جاتی ہے اس کے نقصانات ہیں اس ہربل چائے کے آپ کو فوائد بتاتے ہیں پہلے اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا خاص وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس میں کیا اجزاء ڈالے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اس کے بعد اس کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں اس چائے کے اندر تین چیزیں استعمال ہوں گی ایک نمبر پر برگت کی ایکسٹرنل روٹس جس کو عام طور پر برگت کی دھاڑی بھی بولتی ہیں اس کو آپ نے اتار لینا ہے یہ روٹس آپ کو پنسار سٹوکر سے بھی مل سکتی ہیں تو اس کو اندر آپ نے ایک تو یہ روٹس استعمال کرنی ہے دوسرے نمبر پر چھوٹی الیچی کا استعمال کریں گے اور تیسرے نمبر پر دارچینی کا استعمال کیا جائے گا یہ تقریباً تین گرام کے اس کے روٹس کے جو پیس ہیں یہ جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ تین گرام ہیں یہ تینوں چیزیں ایک وقت کی ایک کپ کے لئے بتا رہے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیس نظر آ رہے ہیں یہ برگت کی جو ایکسٹرنل روٹس ہیں جس کو برگت کی دھاڑی بھی کہتے ہیں یہ اس کے ہیں یہ تقریباً تین ماشے یا تین گرام ہے ایک کپ کے لئے یہ آپ کو ریمڈی جو ہے جو ریسپی آپ کو بتا رہے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو روٹس ہیں اس کو آپ نے درمیان میں سے کٹ لیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر ہے وہ آپ کو مل سکے ان کو ہم چھیل لیں گے اور دارچینی کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور جو چھوٹی لچی ہے اس کے بھی دانیں نکال لیں گے اس کے بعد آپ نے تین کپ پانی لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے چند منٹ رکھنے کے بعد اس کو آپ نے چولے پہ رکھنا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ پکنے کے بعد اس کو آپ چھان لیں چھاننے کے بعد جو آپ کو کیوہ ملے گا وہ آپ کیوہ کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دودھ ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو تھا اس کا بنانے کا طریقہ اب اس کی جو فائد ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بھرگر کی ایکسٹینڈر روٹس میں بائیو ایکٹیو کمپونز اور فائبر کی موجودگی سے یہ آپ کے نظام انہزام کو بہتر کرتی ہے اس میں سوزش کو اتارنے کے لیے قدرتی طور پر انٹی انفرلومنٹری کمپوننٹس پائے جاتے ہیں جو ارثرائٹرس میں مفید ہیں اس چائے کے استعمال سے انزائیٹی اور ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اس چائے کی تصیر جو ہے وہ خوشک سرد ہے اس کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے فالج لکوہ کے مریض بطور طاقت بکش دعا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نکاہت اور کمزوری میں بہت ہی مفید ہے لکوریے کے مرض میں اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مردوں میں جریان اور سرطنزال کا مرض اس چائے سے بہتر ہونے لگتا ہے اس کے استعمال سے شوگر کا مرض بہتر ہوتا ہے شوگر میں جو بار بار پشاب آنے کی تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی یہ مفید ہے اور پٹھوں میں اور ٹانگوں میں جو درد ہوتی ہے اس میں بھی اس چائے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دانتوں مسوروں اور ہڈیوں کو اس چائے کے استعمال سے طاقت ملتی ہے یہ اسحال میں مفید ہے جن کو پیچس اور اسحال لگے رہتے ہیں وہ بھی اس چائے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرتی ہے اس کا استعمال دن میں ایک بار کافی رہتا ہے ایک سے دو پسند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو برگت کے استعمال سے سکن پر حلکی سی الرجی ہو سکتی ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو خلق خدا کے خدمت کے پیش نظر اس علم کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی